ہمام دوستوں کو جوید اقبال کی طرف سے المعظم الیکٹرونکس کی طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری ہائر چالیس انچ پینل پہ ہے ڈسپلی بند ہے پینل کا انشاءاللہ دوستوں کی بھی رہنمائی ہوگی ہماری بھی ہوگی تو آئیں چلتے ہیں دوستو یہ ہائر کا پیس آیا میرے پاس سب سے پہلے اس کی پاور آن کر کے میں دوستوں کے ساتھ اس کا فالڈ اس کی کنڈیشن شیئر کروں گا سٹینڈ بائی سے ریلیس کیا میں نے اس کو دیکھیں دوستو نو ڈسپلی پہ ہے پینل آن ہو گیا ہے لیکن نو ڈسپلی ہے تو آج انشاءاللہ دوستو اس فالڈ کو کلیر کرتے ہیں دوستو کیا ساتھ شیئر کروں گا پینل کو چیک کرنے کے طریقے ہمارے وہ ہی ہیں تو چلتے ہیں دوستو کھولتے ہیں پیس کو یہ دوستو پیس کو میں نے کھول لیا ہے کام کو آسان کرنے کے لیے ہمیں پتا چلے دی سی دی سی آئی سی کا یہ دوستو ریڈ پیس ہے ہائر کا اور اس کو چیک کرتے ہیں اس کا طریقے کار بھی دوستو آپ کو پتا ہی ہے میرا سب سے پہلے سپلائی دے کے پاور سے اس کو سٹینڈ بیس سے ریلیز کیا ہم نے یہ کار چل گیا ہمارا میٹر کو میں دوستو کے سامنے رکھوں گا یہ بلیک گراؤنڈ ہوگی دوستو ہماری یہ دوستو اس کے بارہ وولٹ بارہ وولٹ اکی ہیں فیوز ہمارا اکی ہے بارہ وولٹ اکی ہیں اس کے بعد دوستو سیدھا میں اس کوائل پہ آتا ہوں یہ بارہ وولٹ بھی اکی ہیں دوستو اس کے بعد دوستو یہ کوائل 3.3 یہاں پہ دوستو ہمارے وولٹ آ رہے ہیں 2.7 3.3 ہونے چاہیے یہاں پہ اس کے بعد دوستو یہ تھوڑا دوستو کو کلوز کر کے دکھانا چاہوں گا تاکہ دوستو کو اچھے سے سمجھ آئے جی دوستو یہ ہمارا وی جی اچ پوائنٹ ہے یہ وی جی اچ پوائنٹ ہے وی جی اچ پہ نو وولٹیج وی جی ایل ہے وی جی ایل پہ نو وولٹیج اس کے بعد اے وی ڈی ڈی بارہ وولٹ بارہ وولٹ ہی بان رہا ہے یہاں پہ دوستو سولہ سترہ وولٹ بننے چاہیے تو اس کے بعد دوستو جو میرا طریقے کار ہے میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں اس کو کانٹینوٹی بھی کر کے یہ بیپ ہے ہماری کے وولٹیج کو شارٹ تو نہیں ہے جیسے دوستو یہ وی جی اچ نو شارٹج وی جی اچ نو شارٹج وی جی اچ نو شارٹج اس کے بعد دوستو میں دیکھتا ہوں وی جی ایل اور وی جی اچ آپس میں شارٹ تو نہیں ہے نہیں ہے یہ دوستو وولٹیج آپس میں شارٹ ہو جاتے ہیں اکثر اس کے بعد اگلا سٹیپ دوستو میں کیا دیکھوں گا یہ ہمارا جیک لگا ہوا ہے اس سائیڈ میں دکھاؤں گا یہ ہمارا جیک لگا ہوا ہے ایک سیکشن یہ ہے ایک سیکشن یہ ہے ہمارا سینٹر میں جیک ہے دو کوف ادھر ہیں دو کوف ادھر ہیں اب دوستو یہ جیک میں اتار کے چیک کروں گا اس سائیڈ پہ کوئی کوف شارٹ تو نہیں ہے اس کا یہ جیک میں نے اتار دیا دوستو اتارنے کے بعد دوستو ہم پھر چیک کریں گے ہمارے وولٹیج بنے کہ نہیں بنے یہ پاورس ہیں ان کی یا میں نے سٹینڈ بیس اس کو ریلیس کروں گا یہ دوستو LED آن ہوگی ہماری یہ 2.7 ویسے کے ویسے ہیں no VGL وولٹیج no VGL no VGH دونوں وولٹیج ابھی نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ والا جو سیکشن جس سیکشن سے ہم نے کوف اتارا ہے یہ والا سیکشن ہمارا بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے پتہ اتارا ہے اس کا جو اس سائیڈ کو وولٹیج آرہے تھے یہ اتارنے کے بعد ہمارے وولٹیج نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا سیکشن ہمارا ٹھیک ہے ہمارے ادھر ڈی سی تو ڈی سی سیکشن جو ہے اس میں فالڈ آرہا ہے تو میں یہ پتہ دوبارہ سے لگاؤں گا اور دوستو اس سائیڈ پہ ہم چیک کریں گے اس سائیڈ پہ دوستو کپیسٹر ہمارا شارڈ کوئی نہیں ہے وی جی ایچ وولٹیج اور وی جی ایل وولٹیج شارٹیج نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کپیسٹر ہمارے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ بھی دوستو میں نے چیک کر لیا کوئی ہمارا خراب نہیں ہے دوسرا دوستو کئی بار یہ جو ہمارا گاما آئیسی لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی وولٹیج ہمارے بند ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا ہے دوستو کو تو اس میں دوستو میں اس کو چیک کر سکتا ہوں کہیں ہیٹ تو نہیں ہو رہا یہ اس کی میں دوستو ہیٹ چیک کروں گا اگر یہ ہیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں پرابلم ہے اگر ہیٹ نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا ڈی سی ٹو ڈی سی سیکشن ہی کام نہیں کر رہا یہاں سے دوستو آن وولٹیج جاتے ہیں ڈی سی ٹو ڈی سی کو اور یہ بلکل تھنڈا ہے دوستو بلکل ہیٹ نہیں ہو رہا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ہمارے ڈی سی ٹو ڈی سی سیکشن میں ہی فالڈ ہے دوستو میں دوستو کو دکھانا چاہوں گا ایک بار کلوز کر کے کہ پتے اس کے بلکل صاف ہیں بلکل نیٹ کلین ہیں دوستو میں یہ تھوڑا کلوز کر کے دکھا رہا ہوں دوستو کو یہ دیکھو دوستو بلکل نیٹ کلین ہے پتوں میں رتی بھر بھی ان میں کوئی کچرا کوئی کاربن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈی سی ٹو ڈی سی سیکشن یہ کام نہیں کر رہا اس میں دوستو دو چیزیں ہیں دو چیزیں کیا ہیں یا تو ہمارا یہ آئی سی خراب ہو چکا ہے یا یہ ہمارا آئی سی کاربن کی وجہ سے کام چھوڑ گیا ہے تو کاربن کو ساف کرنے کے لئے دوستو میں اپنے کیمیکل کا استعمال کروں گا یہ دوستو کیمیکل میں نے اپنا لگا دیا ہے اس کو چند سیکنڈ کا بکفہ دوں گا میں اس کے بعد اس کو کلین کروں گا دو چیزیں ہیں دوستو یا تو یہ ڈسٹ کی وجہ سے نہیں چال رہا یا یہ ہمارا ڈی سی ٹو ڈی سی آئی سی جو ہے یہ کام چھوڑ چکا ہے یہ خراب ہو چکا ہے لیکن پہلے ہم تسلی کریں گے آئی سی چینگ کرنے سے پہلے یہ دوستو میں نے آئی سی کو کلین کیا ہے اچھے طریقے سے کوف تو ہمارے بلکل ساف ہیں دوستو اس لئے ان کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں دوستو یہ کنڈیشن میں بھول گیا ہوں بتانا دوستو کو اگر دوستو والٹیج ہمارے بن کے بند ہوتے ہیں مطلب بجیاچ بولٹیج ہے ستائیس یا ستیس وولٹ ہیں اگر یہ والٹ بند کنڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آگے کوف میں کوئی پرابلم ہے یہ فالڈ یہ کنڈیشن بھی آپ یاد رکھیں اگر بولٹ ہمارے بند کے بند ہو جاتے ہیں مطلب ایک بار بجیاچ وولٹیج بنے ہیں اس کے بعد بند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سائیڈ کوف میں پرابلم ہو سکتی ہے یا جو ہمارا گیٹ کوف ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے اسی کو میں نے کلین کیا ہے میں اس کو چلا کر دیکھوں گا دوستو ہمارے سکتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کو ہر چیز دکھاؤں دوستوں کو پتا چلے فالد کیسے نکلا ہے میں اس کو سینڈ بائی سے ریلیز کروں گا اور دوبارہ سے ہم اپنے والٹی چیک کریں گے دوستوں والٹیج نہیں بنے ہمارے یہ دیکھیں بی جی ایچ والٹیج ہے یہ میں دوستوں کو دکھانا چاہوں گا بی جی ایچ والٹیج بھی نہیں بنے یہ بارہ والٹیج ہے ان والٹیج ہیں ہمارے یہ اور یہ 3.3 ہونے چاہیے تھے وہ ہی 2.7 ہے اور یہ وی جی ایل اور وی جی ایچ یہ وی جی ایچ ہے یہ والٹیج نہیں بنے دوستوں مارے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ آئی سی ہمیں ریپلیس کرنا ہی پڑے گا کوئی بات نہیں کرتے ہیں دوستوں کام کو پینل کو کھول کے میں لیب میں لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ ہم اس کا آئی سی ریپلیس کریں گے جی دوستو یہ پینل ہماری لیب میں آگیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو سپلائی دے کے میں دوستوں کے ساتھ پھر اس کے والٹیج شیئر کرنا چاہوں گا یہ سٹینڈ بیس اس کو ریلیس کیا ہم نے اور دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے ان بارہ وولٹ جو ہیں اور اس کے بعد یہ دوستو کوئیل 3.3 وہ ہی 2.7 بن رہے ہیں یہاں پہ نو بی جی ایچ وولٹیج اور نو بی جی ایل وولٹیج یہ دونوں وولٹیج دوستو نہیں باندھے تو دوستو یہ آئی سی ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے پینل کو اتارا ہے آئی سی ریپلیس کرنے سے پہلے دوستو میں ایک بار اس کو ہیٹ دے کے چیک کروں گا بہت بریک ٹیرمینل ہوتے ہیں آئی سی کے کئی بار دوستو یہ ہیٹ ہو کے بھی سو جاتے ہیں تو آئی سی چینج کرنے سے پہلے میں ایک بار اس کو ہیٹ دے کے چیک کروں گا ہیٹ دے کے آئی سی کو تھوڑا سا دیکھیں گے ہم کئی بار آئی سی کام کر جاتے ہیں یہ بروزے کا استعمال کر رہا ہوں دوستو میں بروزے سے ٹانکا جو ہے بہت پکا ملتا ہے ایسی کو ہیٹ دنیا میں ہیٹ دینے کے بعد دوبارہ سے انشاءال ایک بار چک کریں گے 50% چانسز ہیں دوستو اس ٹوکے ہونے کے یہ دوستو آئی سی کو میں نے ہیٹ دی ہے ہیٹ دینے کے بعد ہم اس کو چند سیکنڈ بعد فوراں دوستو کرنٹ نہیں دیتے چند سیکنڈ بعد جی دوستو میں دوبارہ سے سپلائی کو ہون کروں گا سٹینڈ بے سے ریلیز کروں گا اور دیکھوں گا آئی سی نے برک کیا کے نہیں کیا نہیں چلا دوستو پینل نہیں چلا ابھی بھی پینل نہیں چلا بارہ ولٹ اور یہ ہمارے ٹو پینٹ سینم وہاں کے وہیں ہیں نو و جی ایچ نو و جی ایل یہاں پہ دوستو میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو ابھی میں دوستو کے ساتھ وولٹیج چیک کر کے شیئر کرتا ہوں یہ پینل کو میں نے بند کیا بند کرنے کے بعد دوبارہ چلایا اس کو اب دوستو یہاں پہ جب و جی ایچ وولٹیج میں چیک کروں گا اگر تو وولٹیج بند کے بند ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ گیٹ کوف خراب ہے یا ہمارے آگے سائیڈ کوف خراب ہے یہ دوستو آپ کی توجہ بھی میٹر پہ ہونی چاہیے میری توجہ بھی میٹر پہ ہی ہے کچھ اچھے طریقے سے نظر نہیں آرہا میں دوستو کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے نظر آئے دوستو یہاں پہ ہمارا فاکس ہی ہے تو یہ دوستو نیچے باڈی کو میں نے گراؤنڈ لگایا ہے اور بی جی اچھ وولٹو جو میں میٹر رکھا ہے میں نے یہاں پہ دوستو اگر دوستو وولٹیج بن کے بند ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو ہمارا سائیڈ کوف خراب ہے یا لیکن دوستو یہاں پہ وولٹ بنے ہی نہیں یہاں پہ وولٹیج نہیں بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں یہ میں نے گراؤنڈ لگا دیا ادھر یہ بارہ وولٹ آگئے یہ بارہ وولٹ آگئے ہیں یہ دوستو اب چیک کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ دوستو میں نے پاور سے ریلیس کیا اور یہاں پہ دوستو میں چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو وولٹیج بنے ہی نہیں ہیں اگر وولٹیج نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈی سی ٹو ڈی سی ہمارا ورک نہیں کر رہا میں دوستو آئی سی کو پلیس کروں گا چینج کروں گا سب سے پہلے اس کا نمبر دیکھتا ہوں میں آئی سی کا نمبر ہے دوستو پچونجا باسٹھ تو آئی سی پچونجا باسٹھ میں آئی سی لے کے آتا ہوں جی دوستو یہ مجھے سیم پٹی مل گئی ہے یہ سیم پٹی ہے دوستو اس کی پانڈا اٹھ 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 پانچ تو میں دوستو یہ آئی سی اتار کے لگاؤں گا لیکن دوستو آئی سی اتار کے لگانے سے پہلے ہمیشہ آئی سی کی ورکنگ چیک کر لیتے ہیں چیز پہ اعتبار نہیں کرتے بے شک ہم نے اوکے رکھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی چیز پہ اعتبار نہیں کرتے ہم ایک بار اس کے ولٹیج لاز میں چیک کریں گے کہ آیا ہمارا جو ڈی سی ٹو ڈی سی ہے یہ صحیح ورک کر رہا ہے یہ دوستو یہ ہمارے بارہ ولٹ آگئے ہیں اور یہ ہمارے 3.3 یہ دیکھ رہے دوستو 3.3 پورے بن رہے ہیں یہاں پہ جبکہ اس پٹی پہ 2.7 بن رہے ہیں اور یہ 3.3 پورے بن رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہ بی جی ایچ ولٹیج ہمارے اٹھائیس ولٹ اوکے آئے ہیں بی جی ایل مائنس چھ ولٹ اوکے آئے ہیں اس کا مطلب دوستو یہ آنکھیں بند کر کے ہم یہ آئی سی لگا سکتے ہیں سب سے بہلے میں یہ آئی سی اتاروں گا دوستو اس کا یہ دوستو آئی سی اتارنا اور لگانا اس میں کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے یہ تو لگانا اور اتارنا یہ تو ایک ٹکنیک ہے مکین کی ہے کام کریں گے دوستو تو کرنے سے کام آتا ہے یہ دوستو آئی سی میں نے اتار دیا ہے اس کا میں سائل پہ رکھوں گا اور یہ والا آئی سی اتاروں گا اب موسیقی 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 یہ دوستو ہم نے اکی آئیسی اتار لیا ہے اس کو میں یہاں پہ پاس رکھوں گا تاکہ اس آئیسی کو ہم لگا سکیں اب دوستو نیکس ٹیپ کیا کروں گا میں یہ جو ٹرمینل ہیں آئیسی کے ان کو اچھے طریقے سے ساف کروں گا ساف کرنے کے بعد دوستو میں میگنیفائی سے چیک کروں گا کوئی پوائنٹ آپس میں مش تو نہیں ہے بلکل اکی ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو یہ آئیسی کے بھی ٹرمینل ایک بار میں چیک کر کے ساف کروں گا اس کے بعد چیک کروں گا دوستو ایک بار میں پھر سے اس کے بعد دوستو آئیسی کو ہم لگائیں گے آئیسی کے دوستو پوائنٹس کا پتہ ہے سب دوستو کو پوائنٹس پہ اس کے پوائنٹ پہ پوائنٹ رکھیں گے ہم اور لگا دیں گے یہ دوستو پوائنٹ نظر آگیا مجھے یہ پوائنٹ ہمارا ایسے آئے گا ہمارا ایسے آئے گا ہمارا ایسے آئے گا موسیقی 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 اسے ہیڑ دوں گا ایک بار ٹرمینل ہمارے اچھے سے لگ جائیں یہ دوستو بروزے سے ٹانکہ جو مس ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے سے لگ جاتے ہیں یہ دوستو میں نے اس کو ٹرمینل کو آئیسی کو بروزے سے ہیڑ دی ہے اب دوستو ایک بار پہلے چیک کریں گے ہم چیک کرنے کے بعد یا چیک کرنے سے پہلے ایک بار اس کو ساف کر لیتے ہیں یہ بروزے کو بلکل ساف کر دیتے ہیں ہم تاکہ کام ہمارا ساف ستھرا لگے اچھا لگے یہ اسی ٹون ہے دوستو اسی ٹون سے بروزہ بلکل ساف ہو جاتا ہے ہمارا ساف کیونے دروزہ ہمارا ساف ہو گیا ہے ایک بار کارٹن سے میں اس کو مزید ساف کروں گا اب دوستو ہم اس کو سپلائی دے کے چیک کرتے ہیں آئی سی نے ورک کیا کے نہیں کیا اس کو سٹینڈبائی سے ریلیز کروں گا میں بورڈ کو پینل ہمارا چل گیا ہے میں دوستو کو دکھانا چاہوں گا پینل ہمارا چل گیا ہے لیکن پینل سے پہلے ہم ایک بار اس کے میں دوستو کو اس کے وولٹی چیک کر کے دکھاؤں گا بشک پینل ہمارا چل گیا ہے لیکن اس کے وولٹی جو ہمارے 2.7 بن رہے تھے اب کتنے بن رہے ہیں یہ دوستو گراؤنڈ لگایا ہم نے اور یہ ہمارے 12 وولٹ آگے اور یہ ہمارے دوستو دیکھے 3.3 پورے وولٹیج بننے میں دوستو کو کلیئر کر کے دکھانا چاہوں گا تھوڑا یہ دوستو یہاں پہ یہ دیکھے دوستو 3.3 بلکل اوکے بن گئے یہ ہمارے وولٹیج چیک کرنے کے ضرور تو نہیں ہے لیکن دوستو پھر بھی ایک بار چیک کریں گے ہم یہ دوستو وی جی ایچ 29 وولٹ اوکے وی جی ایل 6 وولٹ اوکے مائنس 6 وولٹ اور یہ دوستو جہاں ہمیں 12 وولٹ بان رہے تھے اے وی ڈی 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 15 وولٹ بل کو لوکے بن گئے دوستو اور پینل ہمارا چل گیا ہے میں دوستو کو پھر سے ایک بار بند کر کے آون کر کے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں دوستو بہترین پینل ہمارا چل گیا ہے یہ دیکھیں دوستو اے وان چل گیا دوستو ہم اس کو اس کی اچھا دوستو یہ چینگاں گروبہ کا کاڑ ہے اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا تو وہ فلاں بورڈ تھا تو آپ چینگاں گروبہ کیسے آگئے دوستو جب لیب میں پینل آتا ہے میرے پاس تو میرے پاس لیب میں جو بورڈ پڑھا ہوا وہ چینگاں گروبہ کا پڑھا ہوا ہے اوریجنل بورڈ ہمیشہ بارڈ میں ہوتا ہے ہم یہاں پر اپنا بورڈ لگا کے پینل کو اکے کرتے ہیں ایک تو یہ ڈاؤڈ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ والا بورڈ خراب ہے کہ صحیح ہے کنفرم نہیں ہوتا یہ والا بورڈ ہمارا 100% اکے ہوتا ہے اس لئے ہم اپنے بورڈ پر چیک کرتے ہیں اب اس کو اس کی بارڈ میں فٹ کریں گے دوستو ہم ہمیشہ دوستو بند کر کے اتاریں جب بھی اتاریں البڈی ایس جیک یہ دوستو پینل ہمارا اس کی اوریجنل بارڈ پر آگیا ہے اس کو میں فٹ کروں گا یہ دوستو فٹ کرتے وقت ہمیشہ سائیڈ کوپوں کا بہت خیال کرتے ہیں ہمیں یہ دوستو یہ فٹ ہو گیا ہمارا پینل میں اس کا اوپر کور لگاؤں گا یہ دوستو کور لگ گیا ہمارا پینل یہ دوستو کور لگ گیا اوپر انزموں کو اكل10 تفش بارڈ یا دوستو کور لگر یہ دوستو کوری اس کی کور . بواقع اس بعمل موسیقی جی دوستو یہ ہمارا الوڈی ایس چیک آگیا تھوڑا کلوز نہیں ہے دوستو یہ ہمارا الوڈی ایس چیک آگیا یہ تو دوستو نورملی کام ہیں وہ جو دوستو کو پتہ ہی ہے جیسے اتارہ ویسے لگائیں گے ہم یہ دوستو الوڈی ایس چیک آگیا ہمارا لگ گیا اور اس کی فٹنگ جہاں پہ ہے وہاں بھی رکھیں گے ہم ایک بر دوستو چلا کے چیک کریں گے ہم اس کو کہ ہمارا یہ بوڈ بھی اکی ہے سٹینڈ بائی سے میں لیز کروں گا اس کو اور فرنڈ کو سیدھا کر کے دیکھیں گے ہم دوستو یہ دیکھیں بہترین زبردست افزلت میں چل گیا پیس ہمارا میں پیس کو مکمل فٹ کروں گا پینل ہو کے ہمارا پینل ہو کے چل گیا اور پیس کو میں اب فٹ کروں گا ہمارا 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 موسیقی 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 لیکن اکے نہیں ہوا اس کے بعد آئیسی کو رپلیس کیا ہم نے تبدیل کیا اور والٹیج ہمارے بہال ہو گیا پینل ہمارا اکے ہو گیا انشاءاللہ دوستوں کی رہنمائی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے جبید قبال کو اجازت دیں